اسلام علیکم جاتی ہے اور پھر جب پنکھا لگائیں تو اچانک سردی پی شروع ہو جاتی ہے ٹھنڈ لگنے شروع ہو جاتی ہے وہ کہندے ہیں نا پتہ لگتا گرمی لگتا پی تو نہ پتہ لگتا سردی ہے درمیان آرام ہو سمیں سمجھ تو بار ہے اور مچھر بھی آج کل انتہائی ہے کہ بندہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سپریگ کر کر کے تھگ گئے ہیں یا کوائل لگا لگا کے تھگ گئے ہیں مچھر یہ ہے کہ جیسے جانے کا نام نہیں لیتا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہر کونے خدروں سے پین 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 کرتا ہوا نکلاتا ہے اپنے خاص علارم اپنے خاص جو ہے نا ایمبولنس علارم کے ساتھ نکلتا ہے بندہ کان مو سر لپیٹ کے بھی بندہ لیٹتا ہے پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے گھس جاتا ہے کانوں میں بھنا کر اپنے خاص علارم کے ساتھ ایمبولنس علارم کے ساتھ نکلاتا ہے اور خوب انجیکشن لگانے نکالاتا ہے خیر یہ تو تھی تھوڑی ہسی مزاق کی بات اب آتے ہیں ہم اصل ٹاپک کی طرف دوستو بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا بہت ہی پیاری ہوتی ہیں اور بہت ہی ناسک ہوتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ گھر ایسے لگتا ہے جیسے جنت کے مانے چہکتا ہوا جیسے ایک درہت ہوتا ہے نا درہت اس درہت کے اوپر جب چڑیاں وہ درہت چہکتا ہوا لگتا ہے اس کے پتے اس کے تنے کیسے خوبصورت مزید خوبصورت لگتی ہیں اور وہ پھدکتی ہوئیں کبھی اس ڈان کبھی اس ڈان اس طرح پھدکتی ہیں چڑیاں تو وہ درہت کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے اور وہ منظر کی طرح خوبصورت لگتا ہے کہ پتوں سے بھرا ہوا درہت اور اوپر چڑیاں چہکتی ہیں اور کچھ اسی طرح بیٹیاں ہوتی ہیں گھر میں ہر چکاں ہر کونی میں چہکتی پھرتی ہیں بیٹیاں اور جب وہ بیعا کے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں پھر گھر ایک دم سے سونا ہو جاتا ہے ایک دم سے ایسے سناٹا ہو جاتا ہے اور بیٹیاں صحیح پوچھیں نا تو ماں باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں ماں باپ کے اللہ پاک نے بیٹیوں میں بیٹوں بیٹے بھی احساس کرتے ہیں میں یہ نہیں کرتی لیکن اللہ پاک نے بیٹیوں میں بیٹوں سے سیاتا احساس ماں باپ کے لیے رکھا ہوتا ہے بیٹیاں ماں کے بہت قریب ہوتی ہیں ماں کے سہلی جو ہوتی ہے نا ماں اور بیٹی میں ایک سہلی ماں بیٹی میں ایک سہلی جیسا دوستی جیسا رشتہ ہوتا ہے اور کئی ماں کو دیکھا ہمینے بہت سٹرک ہوتی ہیں لیکن رشتہ ہوتا ہے اور ہر بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں سے ہر بات شیئر کر سکتی ہے وہ باپ سے اتنی نہیں شیئر کر سکتی جتنی ماں کے قریب ہوتی ہے اور کئی بیٹیاں باپ کے بھی قریب ہوتی ہیں برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیاں اتنی خوبصورت اللہ باقی رحمت ہیں کہ اللہ باقی رحمت ہے کہ انہی کافی گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ان بیٹیوں سے لوگ بہت چٹتے ہیں جس والدین کے ہاتھ زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تین سے چار بیٹیاں ہو جائیں اوپر نیچے دو چار بیٹیاں ہو جائیں تو ان کے گھر میں بہو کو ساس کو سنے لگ جاتی ہے کہ ہاں ہاں تیرے گھر تو بیٹی ہی ہو رہی ہیں ہمیں بیٹا چاہیے تو بیٹی نے ہی پیدا کرتی جا رہی ہے یا پھر بیوی کو خامت جو ہے وہ بیوی سے کو کو سنے لگ جائے گا اور بیوی سے دور ہو جائے گا رشتے میں درار پڑ جائے گے ان بیٹیوں کی پیدا ہونے کی وجہ سے خانہ ناکب دیکھا جائے ان بیٹیوں کا کیا قصور یا اس بیوی کا یا اس ماں کا کیا قصور جس کے گھر میں اللہ پاک یہ رحمت دے رہے تو اگر نعمت نہیں آرہی رحمت آرہی ہے تو اللہ پاک دے رہے یا اس بہو کا کیا قصور ہے لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے بس لوگوں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے یا کئی گھروں میں نے دیکھا کہ پہلی اولاد بیٹی ہو جائے تو تب ان کے موں پھولے وے قدو کی طرح سوچ جاتے ہیں سڑے وے قدو کی طرح سوچ جاتے ہیں کہ ہاں بھی بیٹا کیوں نہیں ہوا بیٹی کیوں نہیں ہوا یہ سوچنے والی بات ہے یہ ہے اعتراض کرنے والی بات یہ اپنی اختیار میں ہے اگر عورت کے اپنے اختیار میں ہونا یہ چیزیں تو پھر عورت سوسرال دیکھ کے تو پھر بیٹی پیدا کرتی جائے کہ میرے سوسرال والوں کو بیٹیان نہیں پسند میں بیٹی پیدا کرتی جاؤں لیکن بٹ یہ اللہ کی دین ہے جس گھر کو اللہ پاک پسند کرتا ہے اس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے اور میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں جس انسان نے جس باپ نے تین بیٹیوں کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو جس نے دو کی وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس نے ایک کی کی تو رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں جس نے ایک کی کی وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو سبحان اللہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے بیٹیوں کی رحمت ہے بیٹیاں بیٹیوں کا تو حساب بھی نہیں ہوگا لوگ بیٹے مانگتے ہیں کہ بیٹے ہوں تو یہ نہیں جانتے کہ بیٹے نعمت ہیں اور ہر نعمت کا اللہ پاک نے حساب دینا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پلیز بیٹیوں سے محبت کریں میرا میسیج ان والدین کے لیے ہے جو بیٹیاں جو کہتے ہیں ہم بیٹیاں نہیں بیٹا ہو یا اس باپ کے لیے ہے میرا میسیج یا ان ساس یعنی ان سسرال والوں کے لیے میرا میسیج ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہونا چاہیے بیٹی نہیں یا بیٹیاں کیوں لگاتار ہو گئی ہیں برحال یہ اللہ کی دین ہے اور اس میں اس ماں کا کوئی قصور نہیں ہے جس کے ہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں یہ تو سوچیں کہ بیٹیوں کے بغیر تو گھر ادھورہ ہے بیٹے تو بڑے ہو کے شادیاں کر کے اپنی اپنی بیگموں کے ساتھ کچھ تو ایسا دیکھے گئے ہیں کہ بیگموں کے ساتھ بدلی جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ماں باپ کو وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو بیا کے اگلے گھر جا کر بھی پیچھے کا ان کو خیال رہتا ہے پیچھے ماں باپ کا خیال رہتا ہے پیچھے ماں کا خیال رہتا ہے وہ بیٹیوں ہی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں پھر بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں پھر بیٹیوں سے اتنی دوری کیوں یہ ایک کیسچن ہے میں اکثر ان لوگوں کے روئیے دیکھتی ہوں جو کہتے ہیں ایک بیٹی ہوتی ہے دوسری پیدا ہو جی پھر توجی بیٹی ہو گئی پھر تیسری بیٹا ہو جی بیٹی ہوتی ہے تو پھر آواز اٹھائی جاتی ہے کہ تیجی بھی کڑی ہو گئی ہے کتنا عجیب انسان کتنا مطلب عجیب لگتا ہے کہ یہ چیز یہ عورت کے اختیار میں ہے کہ بیٹیاں وہ پیدا کرے یا بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے بیٹے پیدا کرے یہ تو اللہ کے اختیار ہے جس سے چاہے بیٹیاں نوازیں جس سے چاہے بیٹے نوازیں اوہ اللہ کے بندوں اوہ میرے پیارے بہن بھائیوں اتنا سوچ لو کہ ایک عورت عورت کے نصیب میں چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ ماں چاہے وہ بہن ہے ایک عورت کے نصیب میں اللہ پاک میں رزق لکھا ہے اور اولاد تو مرد کے نصیب میں لکھی ہے تو یہ عورت ہی ہے جو جس کے نصیب میں رزق لکھا ہے اگر آپ کو اللہ پاک بیٹیاں دے رہے تو اس کے تفیل رزق بھی تو اللہ پاک اتنا دے گا نا آپ کو اور یہ جو اولاد بیٹی اور بیٹے کا چکہ رہنا یہ ہماری موہشتے کا بہت ہی کڑواس اچھا ہے اللہ پاک ہر اس انسان کو ہدایت دے جو کہتا ہے میرے گھر اتنی بیٹیاں ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بیوی میں دلال رہتی ہے یا سسرالوانوں سے بہو بہو کو سسرالوالے کوشتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اور بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے جو بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے وہ میری پیارے سویٹ سے بہن بھائیوں بیٹیاں رحمت ہیں اور بہت پیاری ہوتی ہیں اور بہت ہی نازک ہوتی ہیں اور چڑیاں ہوتی ہیں تتلیوں کی طرح کلرفل ہوتی ہیں یہ گھر میں جب چہتی ہیں تو چڑیوں کی طرح چہتی ہیں جب گھر میں کلر رنگ بکھیرتی ہیں تو تتلیوں کی طرح رنگ بکھیرتی ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں جزائے خیر دیں اللہ حافظ